بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج لیب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کلاس نائن فیزیکس نیو بک چیٹن نمبر سیون کے نومیریکلز کا سولوشن ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں اور صرف تین نومیریکلز ہیں اس چپٹر میں ایکسسائز کے اندر سیرف آزسمنٹ بھی میں نے چیک کیا تھا اس میں بھی زیادہ نومیریکل اس میں بھی نومیریکل مجھے نہیں ملا گئی تو سٹارٹ کرتے ہیں پریشر آن 9 کبک سینٹی میٹر آف آکسیجن کبک سینٹی میٹر یہ جناب یونٹ ہوتا ہے والیوم کا پریشر آن9 کبک سینٹی میٹر آف آکسیجن گیرز ڈبلڈ پریشر دیال کر دیا گیا ہے ایٹ اف فکس ٹمپریچر ویٹس والیوم بکم وہ فکس پریشر آر والیوم جو ہے وہ ویری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو relationship ہے یہ boils لو کا relationship ہے یعنی کہ volume میں اور pressure میں inverse relationship ہوتا ہے اور یہ جو ایک scientist تھا روبرٹ بوائل اس نے ہمیں relationship drive کر کے دیا تھا تو initial volume ہمیں given ہے v1 سے represent کر رہا ہوں اس کو میں 9 cubic centimeter ہے initial pressure ہم نے suppose کر لیا ہے کہ p1 ہے تو final pressure جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا 2 times p1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ بات کہی بھی انہوں نے کہ pressure جو ہے وہ کتنا ہو گیا ہے ڈبل ہو گیا ہے تو اس لئے initial pressure ہم نے suppose کر لیا کہ p1 ہے اس کے بعد جو final pressure ہم نے یہاں پہ in terms of p1 یہاں پہ بتا دیا ہے کہ two times ہے وہ p1 ہے ڈبل ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھیں final volume ہمیں find out کرنا ہے v2 temperature constant ہے تو according to boys لو ہم لکھ سکتے ہیں کہ p1 v1 برابر ہے p2 v2 کے مطلب pressure اور volume کا جو product ہے وہ constant رہتا ہے تو therefore اب یہاں جو ہم put کر دیں گے تو p1 as it is لگ دیا ہے میں نے v1 کی جگہ اس کی value آگئی 9 p2 کی جگہ اس کی value آگئی 2 times p1 اور v2 یہاں پر as it is ہمیں find out کرنا ہے یہ میں نے put کر دی value اب p1 اور 9 یہ multiply ہو کر 9 p1 بنا اور 2 p1 یہاں پہ denominator میں آگیا دوسری طرف آ کر تو p1 سے p1 جائے cancel out ہو جائے گا 9 upon 2 بچے گا تو اس کو جب solve کریں گے ہم تو یہ 4.5 cubic centimeter جو ہے وہ volume آ جائے گا ہمارے پاس جس کے بعد question number 8 دیکھتے ہیں container holds 30 cubic meter of air cubic meter یہ بھی unit ہے جناب volume کا تو container holds 30 cubic meter of air at a pressure of 150,000 Pascal ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز important یہ ہے کہ دیکھیں volume جو یہاں پہ cubic centimeter میں ہمیں given تھا تو جب ہم calculation کرنے کے بعد جو result آئے گا تو یہاں پر جو result آئے گا unit ہو یہاں پہ وہ cubic centimeter ہی لکھا جائے گا مطلب ایسا unit کہ آپ لکھ دیں cubic meter تو غلط ہو جائے گا answer ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم نے یہاں پہ calculation cubic centimeter میں کیے تو result بھی cubic centimeter میں ہی آئے گا ٹھیک ہے conversion کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر boys low یا charge low وغیرہ کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں number eight a container holds 30 cubic meter of air at a pressure of 150,000 Pascal تو یہ pressure کا unit ہے Pascal تو pressure ہمیں given ہے اور یہاں پہ volume given ہے تو یہ P1 اور V1 ہو گئے if the volume change to 10 cubic meter تو ان کے V2 کی value 10 ہے یہاں پر by decreasing load on the piston what will the pressure of the gas become تو pressure ہمیں find out کرنا ہے یعنی کہ P2 find کرنا ہے assume that its temperature remains constant boys low again apply ہو رہا ہے یہاں پر initial volume ہے 30 cubic meter initial pressure 150,000 Pascal final volume ہے V2 10 cubic meter final pressure P2 ہمیں find out کرنا ہے again وہی boys low کا relationship ہم نے یہاں پہ apply کیا ہے P1 V1 equals to P2 V2 values یہاں پہ put کر دی میں نے تو 150,000 P1 تھا اور V1 کی value تھی 30 P2 ہمیں find out کرنا ہے V2 کی value ہے 10 پاسکل میں data given تھا تو پاسکل میں ہی آئے گا یہاں پہ بھی answer اس کے بعد دیکھیں نمبر 9 پاسکل میں دیکھیں ملیمیٹر یعنی اب یہ volume کا unit ہے یعنی different units ہیں نہیں کہ volume کے smaller units یہاں پہ دیئے میں ایسا unit تو ہے cubic meter ہے volume کا لیکن یہ cubic centimeter decimeter millimeter یہ سب جو ہیں یہ smaller units ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک liter بھی ہوتا ہے volume کا unit ٹھیک ہے liter اور cubic decimeter دونوں برابر ہوتے ہیں اچھا بہرحال یہاں پہ دیکھیں ہمیں V1 ہے اور V2 ہے اور P1 ہمیں given ہے اور ہمیں P2 جو ہے اس بار again ہمیں P2 ہی find out کرنا ہے اور یہ سوال بھی boils low سے related ہے temperature remaining constant ہمیں condition بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے temperature جائے وہ constant رہتا ہے boils low کے اندر تو apply کر دیتے ہیں جناب پہلے data بنا لیتے ہیں initial volume پتا تھا ہمیں 100 cubic decimeter ہے initial pressure 760 mm of hg final volume V2 150 cubic decimeter hg mercury کا symbol ہے ٹھیک ہے اس کے بعد final pressure جو P2 ہمیں find out کرنا ہے boys low apply کیا values put کی simplification کی تو result آیا ہمارے پاس 506.67 mm of hg again یہاں پر کیونکہ pressure ہمیں mm of hg میں given تھا تو اس لئے result بھی ہمارے پاس mm of hg میں ہی آئے گا ٹھیک ہے تو جناب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much اللہ حافظ